سوال کا ٹائم بہت اہم ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ ایسے سوالات کیجئے جو فائدہ مند ہیں قبلہ کل ایک سوال کیا گیا تھا جس کی تعقید بہت زیادہ آئی ہے سوال کا تسلیق بخت جواب درکار ہے سوال کرنے والے صاحب کا نام ہے عبداللہ اور مانچسٹر برطانیہ سے انہوں نے کل بھی سوال کیا تھا لیکن ٹیکنیکی خرابی کی وجہ سے آواز کلیر نہیں پہنچ پائی جس وجہ سے جواب نہیں سن پایا گیا کہتے ہیں امید ہے آپ پورا سوال پوچھنے کی اجازہ دے گئے تاکہ آپ کے مقلدین میں اس موضوع پہ کوئی اختلاف باقی نہ رہے آپ سے یہ سوال مختلف پروگراموں میں مختلف زاویوں سے پوچھا گیا اور متضاد جوابار مصول ہوئے سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتب میں دعا مانگنے کے ترین طریقے لکھی ہیں جن میں ایک غلط دوسرے کو صحیح اور تیسرے طریقے کو افضل ترین طریقہ قرار دیا گیا ہے آئیمہ علیہ السلام سے اس طرح دعا مانگنا کہ اللہ کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے بالکل غلط ہے آئیمہ تاہرین سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروا کہ اللہ سے دعا مانگنے کو صحیح جبکہ اللہ کی ذات کو مرکز مانگی آئیمہ کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنے کو افضل ترین طریقہ قرار دیا گیا ہے جس طرح آپ ہر مذاکرے میں رہنمائی فرماتے ہیں پچھلے ہفتے کے پرگرام میں اس سوال کے وسیلہ اور توصل کے نام پر کسی مدفون حسنی سے دعا کی استعداد کرنا اور اس سے کہنا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لئے حاجت پوری کروا دیں کیسا ہے کہ جواب میں آپ نے افضل ترین طریقے یعنی اللہ کی بارگاہ میں آئیمہ کا وسیلہ دے کر سوال کیا جائے کی طرف رہنمائی فرمائی تھی کیا ہم اس سے یہ نتیجہ آخذ کر سکتے ہیں کہ آئیمہ سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروا ہی نہیں سکتے اور وہ طریقہ جو آپ کی کتب کے مطابق صحیح ہے سیرے صحیح غلط ہے اس کی وضاعت فرما دیں مختصر جواب یہ ہے کہ میں نے اپنی اصول و شریعہ میں یا قائد شیعہ میں لکھا ہے اس کا جواب ہوئی ہے اس سے زیادہ کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک طریقہ غلط ہے دوسرا جائز ہے تیسرا افضل ہے افضل کو چھوڑ کر مفضول کی طرف جانا یہ اقل مندی نہیں ہے دانش مندی نہیں ہے افضل طریقے جار کیا جائے وہی افضل ہے دوسرا طریقہ یقینا جائز ہے لیکن تیسرا طریقہ غلط ہے جیسا میں نے تحریر کیا ہے جواب بھی اسے کے مطابق ہے وہ لکھتا ہوں وہی کہتا ہوں جو کہتا ہوں وہی لکھتا ہوں میری تحریروں میں ہاں تحریروں میں کوئی فرق نہیں ہے اگر کوئی فرق سمیتا ہے اس کی فہم کا قصور ہے میری تحریروں تحریر کا کوئی قصور نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی